اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں مینی فش چیزی بنز بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں آپ اس فیسپی کو ضرور ٹرائے کرنا چیزیں چاہیے دو کپ میدہ لیں گے ایک کپ ملک اویل لیں گے چار ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ایسٹ لیں گے ملک پاوڈر لیں گے ٹو ٹیبل سپون شگر لیں گے ٹیبل سپون اور نمک لیں گے ہاف ٹی سپون ایک باون لیں گے اور اس کے اندر سب سے پہلے میدہ ڈال دیں گے اس کے اندر ایسٹ نمک اور ملک پاوڈر اور چینی نمک سب کچھ ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اوہل بھی ڈال دیں گے اور اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح اسے مس لیں گے تاں کہ اوہل سب اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ مکس ہو چکا ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈال دیں گے میں دیکھوں جتنی اچھی طرح سے گون دیں گے اتنی اچھی ڈو ہماری تیار ہوگی اور رائز بھی اچھی ہوگی ہماری ڈو اس فارم میں آگئے اور اب ہم اسے مزید پانچ منٹ کے لئے گون دیں گے تو پانچ منٹ میں نے اسے گون لیا اور اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے جب تک یہ رائز نہیں ہو جاتی تو اب ہم اس کی سٹفنگ تیار کریں گے جس لئے ہمیں چیزر سائز کی پیاز لیں گے اور اسے چوب کر لیں گے ون ٹیبل سپون ہم فلور لیں گے ایک انڈا لیں گے میش کی ہوئی فش لیں گے فش کو پہلے فرائی کر لیں اور پھر اس کو کانٹے نکال کے اسے اس فارم میں لے آئیں ملچے تین دھونگی اور اسے چوب کر لوں گی آئل لوں گی فور ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ لوں گی ٹو ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر لوں گی ون ٹیبل سپون سالٹ لوں گی ون ٹیبل سپون اور بلیک پیپر لوں گی ون ٹیبل سپون انڈا ہم نے اس کے اندر میں ڈالنا انڈے کو ہم اوپر برش کریں گے سب سے پہلے ایک پین لیں گے اور اس میں آئل ڈال دیں گے تھوڑی دیر آئل کو گرم کرنے ہونے دیں گے اور اس میں پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم تھوڑی دیر کیلئے پکائیں گے اس کو براؤنی کرنا بس اتنا پکائیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس کا کلر چینج ہو چکے اور اب ہم اس میں میدہ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو مچھلی کی جگہ چکن بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چکن ڈالیں گے تو اس کے اندر ساتھی دودھ بھی ڈالنا ہوگا میں فش ڈال رہی ہوں اس لئے میں نے دودھ نہیں ڈالا ٹومیٹو کیچپ اٹھ کر دیں گے یہ بھی آپ چاہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ بھل نہیں ڈالیں اب ہم اس میں فش اٹھ کر دیں گے اس میں مکس کر لیں گے فش کو ہم نے پہلے سے فرائے کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو میش کیا ہے اب ہم اس میں سب مسالے اٹھ کر دیں گے نمک ریڈ مرچوں کا پاورڈر اور بلیک مرچوں کا پاورڈر اس میں ہم گرین چلی سے ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے ٹھنڈا ہونے کیلئے رکھ دیں گے بس روم ٹمپریچر پر آ جائے بس اتنا ٹھنڈا کر لیں اور یہ روم ٹمپریچر پر آ چکی ہے اور ہماری ڈو بھی تیار ہو چکی ہے اس کی چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی پیڑے بھی بنا لیں اور ہماری سٹفنگ بھی تیار ہے اور چیز لیے میں نے کپ اور انڈے کو میں نے پھینٹ لیا اور آئل لیا میں نے ٹو ٹیبل سپون ایک ڈش لیں گے اور اس کو ہم گریز کر لیں گے آئل کے ساتھ اچھے طرح گریز کرنے کے بعد ہم اس میں بنز بنا کے رکھتے جائیں گے تو ایک پیڑے لوں گی میں اس طرح اس فارم میں لا کے اور اس کے اندر سٹفنگ بھر دوں گی پہلے جو فش فیلی سٹفنگ ہے وہ بھرنے کے بعد اس کی اوپر چیز ڈال دوں گی دیکھیں اس طرح ہم بھر لیں گے اور اس کے اوپر چیز ڈال دوں گی اور اب اس طریقے سے ہم اسے پھر سے پیڑا فارم میں لے آئیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہم نے اس کو بھر لیا اور ہم اس طرح رکھتے جائیں گے دوسرا بھی بناوں گی میں اس میں بھی سٹفنگ بھر لیں گے اور اب اس میں ہم چیز ڈال دیں گے اور اسے بھی ہم اسے فولٹ کر لیں گے اور یہ بھی ریڈی ہو چک ہے اسی طرح ہم اس سب بنا لوں گی اور یہ بھی ریڈی ہو چک ہے اسی طرح ہم اس سب بنا لوں گی اور یہ سب بنا چکے اور اس کے اوپر ہم انڈا برش کر لیں گے آپ چاہیں تو دودھ بھی لگا سکتے ہیں میں بھی ایک بنا کے اوپر دودھ لگاؤں گی اور اب اس کے اوپر ہم تل لگا دیں گے اور بینے میں آدھی گھنٹی کے لیے مزید رکھ دوں گی تھانکہ یہ اور زیادہ پھول جائے آدھا گھنٹہ ہو چکے اور ہمارے بندھ اور زیادہ پھول چکے اور اب اسے میں پندرہ منٹ کے لیے بیگ کر لوں گی اور یہ پندرہ منٹ میں بیگ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزید کہ ہمارے بندھ ریڈی ہو چکے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا اپنے بچوں کو دیں سپیشلی سکول والے بچوں کے لیے یہ بہت ہی مزید ہے یہ دیکھیں بہت ہی نرم بنے تو بہت ہی مزید کہ ہمارے بندھ ریڈی ہیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھے لگے تو بلیز اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ